موسیقی اسلام علیکم آئین این نیوز کے ساتھ میں ہوں باب بک سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز خرپختونخوا حکومت نے صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کے آئی ایم ایف کو خط کی حمایت کر دی صوبائی وزیر کامران بنگش نے کہا کہ وزیر ایک خزانہ کا خد آئین کے مطابق تھا آئین کے تحت وفاق کسی صوبے کو سر پلس بجٹ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا خرپختونخوا حکومت نے ایم او یو سے قبل اور بات میں وفاق کو اپنی شرائط سے آگاہ کیا تھا کامران بنگش نے کہا کہ گیر کانونی طور پر کال ریکارڈ کر کے گفتگو کو سیاک کو سباک سے ہٹا کر پیش کیا گیا امریکہ نے تائیوان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کے ہتھیاروں کا اعلان کر دیا امریکہ کے جانب سے اعلان کردہ پیکٹ میں چیہ سٹھ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر مالیت کا الی ریڈارڈ وارننگ سسٹم بھی شامل ہے دوسری جانب امریکہ کے تائیوان کے لیے ان ہتھیاروں کے اعلان کے بعد چین نے شدید ردی عمل دیا ہے گجرات سرویس موڑ کی ٹوٹی سڑک پانچ سال میں نہ بن سکی لیکن چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے لیے صرف آٹھ گھنٹوں میں بنا دی گئی گزشتہ روز پی ٹی آئی نے وزیریا الہ پنجاب پروے سلاحی کے شہر گجرات میں جلسہ کیا جس سے چیئرمن تریقین صاف امران خان نے بھی خطاب کیا تھا کوئٹا کے نواہی علاقوں میں جا بجا سلاب کی تباکاریوں کے مناصر دیکھنے کو مل رہی ہیں کسی کے سر کی چھت چھن گئی زندگی بھر کی جمع پونجی پانی بہا لے گیا متاثرین کی مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی حمران خان کے خلاف عالمی مالیاتی فنگ کی چارٹ شیٹ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے وعدہ خلافی کر کے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کی آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ روان برز بھی برقرار رہے گی اور اشیائی خردنوش اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوامی صدہ پردجاج اور مظاہرے ہو سکتے ہیں اور عدم استحقام کے باعث پروگرام کے پالیسی فیصلوں پر عمل درامت اور مالیاتی ایڈجیسمنٹ حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک منچر جیل پر پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد دانستر نہر پر بھی پانی کا دباؤ بڑھنے لگا جس سے نہر کے دروازے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ریسکیو سرائے کے مطابق منچر جیل میں پانی کے دباؤ کے نتیجے میں دانستر نہر کے دروازوں کے اوپر سے پانی اوور فلو ہونے لگا اور دروازوں سے اوور فلو ہونے والا پانی دانستر نہر میں داخل ہو رہا ہے ازربائی جان کے پولیسی ساز ڈاکٹر فرید شفی نے کہا ہے کہ مستہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت پر ناراض بھارت ازربائی جان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے ڈاکٹر فرید شفی نے انکشاف کیا کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت پر ناراض بھارت اب گیر جانبدار ممالکی کانفرنس نے مختلف امور میں ازربائی جان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے امریکی ارکان کانگریس چیلا جیکسن اور ٹاؤن سوسی سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اتوار کو پاکستان پہنچیں گے سلاب سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے پاکستان روانگی سے قبل چیلا جیکسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سلاب زدگان کی امداد کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے امریکی کانگریس ارکان چیلا جیکسن اور ٹاؤن سوسی دو روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے زمبابی نے آسٹریلیا کو ہوم گراؤن پر پہلی مرتبہ شکست دے دی زمبابی نے تیسرے ون دے میں آسٹریلیا کو تین وکٹوں سے بہ آسانی ہرا دیا زمبابی نے 142 رنگ کا حدف 49 فے اوور میں حاصل کر لیا تیسرے ون دے میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 141 رنز بنائے اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی جواب میں زمبابی کی ٹیم نے 142 رنگ کا حدف سات وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا واضح رہے کہ آسٹریلیا تین میچز کے ون دے سیریز پہلے ہی جیت چکا ہے معروف ڈرامانگار اور ہدایتکار خلیلو رحمان کمن نے ہمائیو سعید سے مطالق اپنے بیان پر یوٹرن لے لیا ٹویٹر پر جاری بیان میں خلیلو رحمان کمن نے بیان پر وضاحت پیش کی اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ میرا ذرا مزاگ یوٹیوبر سے حضم کیوں نہیں ہوتا انہوں نے مزید لکھا کہ ارے بھائی لوگو جب تک میرے کلم میں دم ہے میں انشاءاللہ ہمائیو سعید کے لیے لکھتا رہوں گا ہیڈلائنز آپ نے مولائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فیل بھا کتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آئین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا